حضرت سعید ابن ابی وقعاص صرف تین سو کی فوج لے کر دریائے دجلہ کے پاس کھڑے ہیں انہیں ایران کی سرحد پر جانا ہے ایران اور عراق کے بیچ میں ایک ندی ہے دریائے دجلہ اس کو خراف کرنا تھا ایرانی فوجوں نے سارے بریج توڑ دیئے کہ کہیں یہ مسلمان فوج ایران میں نہ آ جائے سعید ابن ابی وقعاص نے اپنے جوانوں سے پوچھا جانا ہے سرحد کے پاس سبوں نے کہا جانا تو ہے لیکن کوئی بریج نہیں ہے سعید ابن ابی وقعاص نے کہا چلو میرے ساتھ گھوڑے پانی میں ڈال دو گھوڑے پانی میں ڈال دو وہ دریا کتنے گہرائی میں ہے آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کافی کئی گز نیچے ہے لیکن سعید ابن ابی وقعاص کے ان جوانوں نے گھوڑوں کو پانی پر ڈال دیا اور چلتے رہے خراماں خراماں چلتے رہے تاریخ طور